موسیقی پرابلم کہیے لیمیٹیشن کہیے یہ ہے آپ وی لک اپ میں کبھی بھی رائٹ سائیڈ کو ڈیٹا یا رائٹ سائیڈ کا سرچ دے کے لیفٹ سائیڈ سے ڈیٹا کلیک نہیں کر سکتے ہیں یہ وی لک اپ کا لیمیٹیشن ہے تو اس لیمیٹیشن سے ہم کیسے اوورکم کریں اس لیمیٹیشن سے ہم کیسے باہر آئیں تو اس کو ہمیں باہر کرے گا ہمیں ریسکیو کرنے آ رہا ہے اکیلا اینڈیکس ہمیں ہلپ نہیں کر پائے گا نائیدر ہمیں ہلپ کر پائے گا بہت دونوں ملکے ہمیں ضرور اس دویدہ سے باہر نکال سکتے ہیں تو کیسے باہر نکال سکتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں فٹا فٹ پر آگے بڑھنے سے پہلے دوستو ایک کام ضرور کیجئے گا ہمارے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے تو ہمیں موٹیویشن ملتا رہے اور بیل کے آئیکن کو ہی ضرور کیجئے گا تو آپ کو روزانہ نئے ویڈیو ملتے رہے تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو آج ہم اس میں کچھ بونس فارمولا بھی دینے والے ہیں جس کا نام ہے short function and data validation اب یہاں پہ ہم نے ایک table بنا دیا ہے جس میں department item unit price quantity revenue اور profit دکھایا گیا ہے یہ ایک table ہے اور دوسرے table میں ہم یہاں پہ output لے رہے ہیں جہاں پہ ہم department item number unit price revenue اور profit collect کریں گے ہر ایک department کا تو کس طریقے سے ہم یہ کرنا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں short function short function ہم یہاں پہ استعمال کس لے کر رہے ہیں اگر میں دوستو یہاں پہ department میں data validation سے اس پوری list کو ڈالتا ہوں جیسے data validation پہ میں گیا list لیا اور source سے یہاں پہ میں نے source select کر کے ok کا button دبا دیا click ok اور آپ دیکھوگے اس list میں ہر ایک department آ جاتا ہے پر یہاں پہ کوئی department repetitive ہے جیسے design production یہ department repetitive ہے وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں تو اس problem سے ہمیں overcome کیسے کرنا ہے تو اس problem کو ہم solve کریں گے short function کی مدد سے تو short function کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے میں نے equal to کا sign دیا short اب short function میں دوستو ہم array دینے والے ہیں array کے جگہ پہ ہمیں یہاں پہ unique function استعمال کرنا ہے تو unique اور یہاں سے میں نے اس department کے list کو select کر لیا bracket complete اور اس سے کیا ہوگا آپ کا department list yes click کر دیجئے department list sorted ہو کے صرف department single list میں ہے انہی کو وہ دکھائے گا data validation میں جا کے list select کر میں یہاں پہ ابھی اسی list کو select کروں گا تو آپ دیکھو گے drop down list میں اتنے ہی department آئیں گے جو یہاں پہ mention کیے گئے ہے تو اس طرح function کا use ہوتا ہے اور data validation کا use ہوتا ہے دوستو اب بڑھتے ہے ہمارے main target کی طرف index match دیکھنے سے پہلے ہم index کو separate دیکھیں گے اور match function کو بھی separate دیکھیں گے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ index کس طریقے سے کام کرتا ہے اور match function کس طریقے سے کام کرتا ہے تو دوستو index function میں جب ہمیں ابھی item میں اور item کے sale میں اگر output لینا ہے تو classical view lookup میں item کا column ہے وہ ہمیشہ department کے column کے right میں ہونا چاہیے تھا but یہاں پہ index function میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ column right میں ہے یا left میں ہے جیسے یہاں پہ department اور column item side by side دیئے گئے ہے تو item میں ہم جس sale میں ہمیں output چاہیے ہم اس کو کریں گے click وہ دیں گے equal to sign اور پھر دیں گے index function double click کریں گے pop out formula پہ اور یہاں پہ مجھے دینا ہے array تو یہاں پہ جب ہم array دیتے ہے دوستو تو ہمیں اب پتا ہے کہ ہمارے کس column میں ہمیں output ہے ہمارے کس column میں ہمارا answer دیا گیا ہے یہ اس وقت پہ ہوتا تو ہم وہ بھی data select کر سکتے تھے اور یہاں پہ ہمیں جب exact answer پتا ہے تو ہم exact column ہی select کریں گے باقی column کو select کرنا ضروری نہیں ہے وی look up میں ہمیں باقی column بھی select کرنے پڑتے ہے کاما دیں گے کاما دینے کے بعد index مطلب ہم پہ آپ دھیان دینا ضروری ہے دوستو index ہمیشہ ایک ہی column کے ایک ہی direction میں جائے گا اب یہاں پہ design اور trolley آپ outcome میں دیکھ سکتے ہو اگر میں یہاں پہ one کے جگہ پہ two کر دوں تو بھی یہ base اس کا answer دکھائے گا کیونکہ index کو صرف یہ پتا ہے نہیں ہے we look up میں ہمیں interlink کرنے پڑتے ہے تو اس طریقے سے دوستو magic of index match کام کرتا ہے وہ دیکھنے کے لیے ہمیں match function بھی ضروری ہوگا match function جان نے کے لیے دوستو یہاں پہ ہم کریں equal to sign match function m a t ch double click کریں pop out formula تو ہم کون look up value یہاں پہ دے سکتے ہے تو اگر میں design یا department کا نام یہاں پہ select کرتا ہوں تو کیا یہ صحیح ہوگا اس کے بدلے اگر میں base item select کرتا ہوں تو کیا ہم result پہ سکتے ہے چلو وہ دیکھتے ہے پھر ہمیں دیکھنا look up array look look up array دیکھ لیے item اور base کو select کرے گا item میرا اس list میں ہے تو میں نے اس list کو select کر لیا ہے دوستو اور یہاں پہ میں دوں گا exact match کیونکہ مجھے word to word matching چاہیے اب اس میں دوستو جب مجھے word to word matching چاہیے تو دوسرے option select کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ value کچھ آتی ہے یہ value 2 number آئی کہاں سے ہے تو دیکھتے ہے یہ value 2 number یہاں پہ revenue میں چاہیے تھا 22,230 بھٹ یہ دکھا رہا ہے 2 یہ 2 value آتی ہے دوستو جو number آپ کا item list میں اس base کا ہے وہ number یہاں display کر رہا ہے تو یہ کیا بات ہو گئی match function number display کر رہا ہے index function without department کے بھی کام کر رہا ہے تو اس سے مطلب دوستو بنتا ہے index اور match کو together کرنے سے ہمیں کوئی result نہیں ملتا ہے تو آئیے دوستو دیکھتے ہے index اور match function کو ایک ساتھ کس طریقے item پہ array اب array میں select کیا کروں گا وہ دیکھتے ہے array میں item کا column select کر سکتا ہوں یہ میں یہ item کا column ہے آپ اس کو select کر سکتے ہو کیونکہ ہمیں result چاہیے item کے sale میں اب مجھے جاننا ہے کومہ دیکھیں کہ کون row اس function use ہوتا ہے row function میں use match function match function اس لئے اس تعمال کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں index اور match دونوں ایک ساتھ دیکھنے جس میں look up value ہے row value ہے اور column value ہے تو باقی square bracket میں ہے وہ پتہ ہی ہوگا ہم اس کو absolute بھی کر سکتے ہے اب match function میں دیکھوں گا کہ department کا نام دے سکتا ہوں یا نہیں تو department کا نام میں نے دے دیا وما دینے کے بعد اب وہ look up array پوچھ رہا ہے department میرا is column میں ہے تو میں اس column کو select کر لوں گا اب جب column کو select کرنے کے بعد مجھے exact match چاہیے word to word تو میں zero select کر bracket close کر دیا اور index کا bracket میں close کر دیا ہے دوستو تو اب میں enter hit کرتا ہوں تو آپ دیکھو گے design آپ کا جو کچھ item number ہے design department کے ساتھ وہ یہاں پہ display ہوگا اگر fabrication department ڈالتا ہوں تو یہاں پہ front wheel آتا ہے تو دوستو اس طریقے سے ہم wheel up کی طرح index اور match کو use کر سکتے ہیں پر ہم اور کس طریقے سے اس کو use کر سکتے ہے وہ بھی آکے دیکھنے والے ہیں تو پورا ویڈیو ضرور دیکھئے گا یہاں پہ اگر میرا item میں اور department میں پورا list mention ہے تو اس میں hot tip ہے دوستو آپ کے لیے یہ دونوں column کی length ہے وہ بلکل same ہونی چاہیئے otherwise آپ index match function کام نہیں کرے گا اگر آپ item column کی ایک length بڑھا دیتے ہو یا ایک sale میں data جادہ ہوتا ہے تو وہ کام نہیں کرے گا department کے ساتھ اب revenue میں same کام کرتا ہوں revenue میں array ڈھنڈوں گا array کے لیے اب مجھے دیکھنا ہے कि revenue column کو میں select کر سکتا ہوں یا نہیں تو اس select کر کے میں use کار رہا match function match function کو use look up value look up value دیکھنا same کام کروں گا یہ تھوڑا ہم فٹا فٹ کر لیتے ہے array मे جاؤں گا array मुझے select करنا ہے profit का column pama دے دیا پھر میں select match match چاہیے مجھے match function के look up value کاروں گا department की pama دے دوں گا department का column मे select कर لوں گا اور exact match دے دوں گا 0 match bracket complete index bracket complete hit the enter button अब profit मे भी value दिखाई देना शुरू हो गया है तो fabrication front will revenue is 28,830 profit 5,334 0 कर यूज कर सकते है और V look up मे जो हमे परेशानी है कि left to right ही जाना पड़ता है वो आसानी से solve की जा सकती है तो यहाँ तक दोस्तो हमने देखा किस तरीके से हम index और match function को इस्तमाल कर सकते है इसके आगे हम देखते है कि match function में हम किस तरीके से अब तक तो हमने row का इस्तमाल किया था column का भी इस्तमाल कर सकते है यहाँ पर आप आपने notice किया होगा मैंने profit सकता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा तो इस इस तो हमने सेलेक किया data validation में गये यहाँ पर हमने सेलेक किया list source में जाक हमने सेलेक किया revenue and profit के title को और क्लिक कर दिया ओके अब देख रहे हो आप यहाँ पर revenue और profit दोनो display हो रहे है equal to का sign index double click on pop out formula bracket के अंदर अभी हम देंगे पहला array array के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तो जैसे कि हमने पहले भी index formula में यूज किया था कि हमें revenue का column या profit का column इसमें से एक column की एक value हमें इसमें दिखानी है department के नाम के हिसाब से तो इसलिए हम दोनो column इसमें select कर लेंगे कॉमा देंगे और उसके बाद हम देखते है कि किस तरीके से हम row में match function को use करते है तो यहाँ पे हमने दिया match double click on pop out match function पे हम double click करेंगे अब हमें देने look up value तो department का नाम यहाँ पे look up होना चाहिए पामा देके department के column को हमने select कर लिया exact match के लिए हमने 0 दिया bracket complete और अगला हमें देना है column column के लिए हमने फिर से एक अलग match function use किया look up value के लिए दोस्तों अब हमें यहाँ पे look up value देकनी ज़रूरी है profit या revenue हम drop down से select करते है तो वो value देकनी ज़रूरी है और वो value जब आएगी तो हम table से कहां से हम उसको match करेंगे वो देखना है तो इसमें कॉमा दे दिया अब table पे मुझे select करना है यह revenue और profit का column इसमें कहां पे है तो revenue और profit का column यहाँ पे है यहाँ पे मैंने title को select कर लिया कॉमा दिया और zero exact match के लिए bracket complete और index का bracket complete तो दोस्तों इस formula को हम इस तरीके से इस्तमाल करते हैं कि profit या revenue के selection के हिसाब से यह वाला match यहाँ पर जाकर revenue या profit select करेगा revenue और profit का column select करेगा उस column में से हमारी exactly कौन सी row है वो दूसरा match select करेगा और index select करेगा हमारा department इस तरीके से हम दोस्तों column और row दोनों का इस्तमाल कर सकते आप यहाँ पर देखोगे profit 7,44 दिख रहा है और machining और side frame आपको नजर आ रहा है अगर मैं यहाँ पर revenue करता हूँ तो आपको 38,074 दिखाई देगा 73 दिखाई देगा machining को अगर मैं department चेंज करता हूँ design या फिरम ले लेते हैं paint department तो आप देखोगे paint और frame जो third number पे है paint और frame और फिर यहाँ पर आप देखोगे revenue 15,300 दिखाई अगर मैं यहाँ पर revenue के जगे profit दिखाता हूँ तो आप देखोगे तो profit की भी value नजर आ रही है तो इस तरीके से दोस्तों हम index match function का इस्तमाल कर सकते है हमने अब तक क्या क्या देखा हमने देखा इस तरीके से हम sort function यूज़ करते है sort function के साथ इस तरीके से हम unit value define करते है और यहाँ पे हम जो number of departments है repetition निकाल के single list में लेते है वो हमने sort function में देखा हमने data validation को भी अच्छी तरीके से जाना कि data validation किस तरीके से हम list बनाने के लिए use करते है फिर हमने दोस्तों देखा data validation के बाद index match function index match function में हमने देखा index को अलग तरीके से फिर match को अलग तरीके से और फिर इन दोनों को जोड़ Ke हमने देखा कि index और match में ہم رو اور کولم دونوں کو کیسے استعمال کر سکتے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی دوستو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ہاں بیل کی بٹن کو ضرور دبائیے تو آپ کو روزانہ ملتے رہے دھنیواد دوستو